ہلووو سو میں ہوں ون سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک رئیس آج ہم اس ویڈیو بات کریں کیسے آپ اپنے فلائٹ موڈ میں اپنے موبائل ڈاٹا کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ فلائٹ موڈ میں آپ کو جو ہے وہ وائفائی کا آپشن تو ملتا ہے کہ وہاں پر آپ فلائٹ موڈ use کر کے وائفائی کے تھوڑ داٹا چلا سکتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فلائٹ موڈ میں آپ اپنے موبائل کے ڈاٹا کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہیے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اور اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو کو ایک لائک ہے ضرور دینا ہے تو بینہ کسی دیرے کے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے تو دوستو یہاں پر میں آگے ہوں اپنی موبائل کی سکرین پر تو آپ کو یہاں پر کیا چیز دھیان میں رکھنی ہے تو آپ کو موبائل کی کمپنی کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس میں انٹریفیس جو ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے باقی سارے آپشن سیم ہی رہیں گے تو اس کے اندر آپ کو کیا چیز دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرا آسو سیومن پرو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی ریل می ایم آئی یا اوپو وی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ جو موبائل کی سکرین ہے وہاں آپ کو فلائٹ موڈ دکھ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے اپنے جہاں پر آپ موبائل میں اپنے نمبر ٹائپ کرتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد ڈائل پیڑ میں آپ کو ایک کوڈ ڈائپ کرنا ہے اسٹار ہیش اسٹار ہیش فور سکس تری سکس ہیش اسٹار ہیش اسٹار اس طرح سے جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک انٹریفیس دکھائی دے گا یہ انٹریفیس آپ کے موبائل کی حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کمپنی کے حساب سے بتایا ہے تو اگر آپ کو اس ٹائپ کا جیسا بلکل میرے موبائل میں دیکھ رہا ہے تو آپ کو یہ چیز فولو کرنی ہے لیکن اس میں کیا چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سیم ہے وہ نمبر ون سلوٹ میں ڈالا ہونا چاہیے اور اس میں موبائل کا ڈاٹا آن ہو یعنی اس میں آپ کا پیکیج ہونا چاہیے تب ہی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کمپنی ہے اس کا اندر آپ کو کیا آپشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں فون انفرمیشن ون فون انفرمیشن ٹو اگر اس طرح سے آپ کو انٹریفیس دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو دونوں آپشن میں جانا ہے وہ چیزہ انیبل کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہاں پر میں جاتا ہوں فون انفرمیشن میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کے بارے میں جو ہے انفرمیشن دی ہوئی ہے تو یہاں پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا آپشن موبائل ریڈیو پاور تو اسے آپ کو انیبل کرنا ہے جیسے آپ انیبل کریں گے تو ہو سکتا ہے آٹومیٹک بند ہو جائے تو اسے آپ دو تین بار کیجئے اس کے بعد یہ ہو جائے گا تو جب اسے آپ کر لیں گے تو آپ دیکھئے کہ جو فلائٹ موڈ ہے اس کے برابر میں وول ٹی ای لکھا ہوا آگیا ہے اور یہاں پر جو ہے ڈاٹا سرویس دیکھا رہا ہے تو جب یہاں آپ اسے انیبل کر لیں اگر آپ کے پاس دو اپشن آ رہے ہیں تو آپ کو دونوں میں جا کے موبائل ریڈیو پاور کو اون کرنا ہے اور اس کے بعد جو یہاں آپ کو نیچی کی طرف مور کا اپشن مل سکتا ہے یا پھر اگر آپ میرے موبائل کی طرح انٹرفیس دیکھ رہے ہیں تو کونر پر یہاں پر تھی ڈوٹ ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچی کی طرف جو اپشن دکھ رہا ہے انیبل ڈاٹا کنیکشن آپ کو اسے انیبل کرنا ہے اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو یہاں پر جو لائن ہے اس میں ڈاٹا سرویس جو ہے وہ آپ کو کنیکٹڈ لکھی ہوئی دکھائی دے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو میں ایک اگزامپل دکھا دیتا ہوں مطلب سیمپل کے یہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہے یا نہیں تو میں کروم میں جاتا ہوں اور کروم میں جانے کے بعد جو ہے میں ایک ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں جیسے کہ ویکی پیڈیا ہے میں نے یہاں پر اوپن کی ویل بر آئینسٹین کے بارے میں اور یہاں پر میں ہوم پی جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے چل رہی ہے اگر میں کسی کے لنک پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ سب آن ہو چکا ہے مطلب کل ملا کے بات یہ ہے کہ مہارا مقصد تھا کہ ہمارے فلائٹ موڈ میں ہم اپنا ڈاٹا یوز کر سکیں تو وہاں پر ڈاٹا یوز ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں فلائٹ موڈ ہے اس کے علاوہ وائ فائی بند ہے اور ڈاٹا کنیکشن بھی بند ہے تو اس سے کیا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کوئی آپ کے پاس کول کرے مطلب آپ صرف اپنا ڈاٹا یوز کرنا چاہتے ہیں اور فلائٹ موڈ بھی ہو تو اس کے اندر کیا چیز ہے کہ آپ کو اون لائن کول تو آ سکتی ہے جیسے وارٹس اپ یا آئی ایم او اس طرح کی جو بھی اپلیکشن جس کے طور پر آپ کول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی کول نہیں آئے گا تو یہ آپ کا فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ فلائٹ موڈ میں اپنی ڈاٹا کو یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ ایک سیمپل پروسیجر تھا جس کو آپ کو دھیان میں رکھنا تھا اور یہ ساری چیزیں ہیں بہت ہی سیمپل جس کے طور پر آپ اپنے ڈاٹا کو یوز کر سکتے ہیں آئی ہاپ آپ کو سمجھ آیا ہوا کہ آپ کو کیا کیا آپ پروسیجر فولو کرنے ہیں اور آپ کو کن کے باتوں کا دھیان رکھنا ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو بلیز اسے لائک کیجئے اپنی دوست کا شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو بلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے گلی ویڈیو میں ڈینک یو موسیقی